آیودھیا میں خونے والے پران پرتشتہ کارکرم کی دھوم پورے دیش میں ہیں اس دن پرادھارمتری نرید رمودی رام مندر کا ادھگھاٹن کرنے والے ہیں اور وہ بطور یہ جمان پوجہ پارٹ کریں گے جس کا وہ قڑائی سے پالن بھی کر رہا ہے اس سے پہلے وہ دکشن بھارت کے مندر جا کر پوجہ آرچنا کر رہا ہے اس اکرام میں رویوار کو وہ اس جگہ جائیں گے جہاں سے رام سیتو کا نرمان ہوا تھا پی اے موڈی آج صبح قریب ساڑھے نو بجے آرچل منائی پوائنٹ کا دورہ کریں گے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی سے رام سیتو کا نرمان ہوا تھا اس کے بعد صبح ساوہ دس بجے وہ شری کونٹھا دارامہ سوامی مندر میں پوجہ اور درشن کریں گے کونٹھا دارامہ نام کا آردھ دھنوش داری رام ہے یا دھنوش کونڈی میں بھی استیت ہے دھنوش کونڈی کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہی پر ویبیشن پہلی بار شری رام سے ملنے تھے اور ان سے شرن مانگی تھی کچھ کہاوتے یہ بھی کہتی ہے کہ یہ وہ اسطان ہے جہاں شری رام نے ویبیشن کا راجوی شیخ کیا تھا اس سے پہلے شنیوار کو پی اے موڈی نے بھاگوان رام سوہ سوامی مندر میں پوجہ آرچلہ کی کہا جاتا ہے کہ تمیلاڈو کے رامنات پورم زلے کے رامیشوران دیپ میں استیتے شیو مندر کا رامائن سے سمبند ہے کیونکہ اس جگہ کا شیولین بھاگوان شری رام نے اصطاپیت کیا تھا اس کے بعد شری رام نے ماتا سیتا کے ساتھ پرارتنا کی تھی پی اے موڈی رامنات سوامی مندر آنے سے پہلے پردھان منتری پردھان منتری نریندر موڈی نے شریمار کو اگری ترت پر سنان کرنے کے بعد پی اے موڈی نے تمیلاڈو کے پراشن شیو مندر رامنات سوامی میں پوجہ کی اس کے ساتھ ہی انہوں نے مندر پڑیسر کے بھیتر 22 تیرثوں میں ڈپکی لگائیں شردھالو تیرثوں میں ڈپکی لگانے کو شب اور دھارمک مانتے ہیں مندر پڑیسر کے بھیتر موجود 22 تیرثوں کا مطلب پراکرتک جھرنے سے اور انہوں نے سے پرتیوں کو تمیل میں نازی کنارو کے روپ میں جانا جاتا ہے پوجاریوں نے موڈی کا پارنپرک طریقے سے سواغت بھی کیا آپ کو دادے کی پورے دیش میں رام مندر کے بھب شبارم کی گونج سنائی دے رہی ہے تو وہیں دیش کے پردھار مندری موڈی درخشن بھارت کے مندر مندر گھوم رہے ہیں پردھار مندری موڈی ناسک سے لے کر آندر پردیش اور تمیلاڈو سے لے کر کیرل مندر میں جا کر پوجہ آرچنا کر رہے ہیں رام مندر کے شبارم سے پہلے پردھار مندری اس دھارمک دورے کی راچنیتی غلیاروں میں بھی خوب چرچہ ہو رہی ہے سیاسی جانکار بھی مانتے ہیں کہ پردھار مندری موڈی کے دکشن بھارت میں رام اور آیودھیا کے کنیکشن کو سیدھے جوڑ کر میشن ساؤتھ کی تیاری کو دیکھ رہے ہیں وہی پردھار مندری موڈی کے دکشن بھارت دورے کو لے کر سیاسی بھی خوب ہو رہی ہے سیاسی غلیاروں میں چرچہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ جب پورے دیش میں رام مندر کو لے کر زبردست اچھا محول ہے ایسے میں پردھار مندری کا دکشن بھارت کا دورہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے راجنیتک وشلے سکت اوپی تنمر کہتے ہیں کہ پردھار مندری موڈی کا دکشن بھارت کے مندر میں جا کر پوجہ آرچنا کرنا آگامی لوگ سبا کے چناؤں کے نظریے سے بھی بہت ہی مہتپورن مانا جا رہا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں